سمارٹ لاکڈاؤن جو ہم نے نائنٹ میں کو فیصلہ کیا تھا اس میں فردر دو جن تک دو ہفتوں کے لیے توسیح کر دی گئی ہے اور اس توسیح کا مقصد یہ ہے کہ سمارٹ لاکڈاؤن کو کنٹینیو کرنا ہے اس بنیاد پہ کہ ہمارے لوگوں کے جو معاملات زندگی ہیں وہ بھی روا دوان رہے اور کرونا کے تدارک کے لیے جو ایس او پیز ہیں جو پروسیجر ہیں جو احتیاطی تدابیر ہیں فبلک ان پہ حمل درامت بھی کرے اور پھر ہماری تاجر تنظیمیں جن کا یہ مطالبہ تھا کہ ڈیڑھ ماہ کے لاکڈاؤن میں ان کے کاروبار کو بہت نقصان ہوا اور عید کے سیزن کے آتے آتے ہگر لاکڈاؤن کو ریلیکس نہیں کیا جاتا تو ان کو مزید معاشی نقصان ہونے کا خطشہ و خطرہ تھا اور ان کی کمیٹمنٹ کی بنیاد پہ ہم نے فیڈر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ جو لاکڈاؤن ہے اس کو لاکڈاؤن سمارٹ لاکڈاؤن میں کنورٹ کیا کسی حد تک انہوں نے ایس او پیز پہ عمل درامت کی کوشش ضرور کیا ہے لیکن سائٹسفیکٹری لیول کے حد تک انہوں نے نہیں کیا اور ہم نے ان سے اگین میٹنگ میں انگیج ہوئے ہیں اور گزارش کی ہے کہ وہ ایس او پیز پہ عمل درامت کرائے ہیں کل جو ہے ایک اور نوٹفکیشن بھی ہم نے ایشو کیا جس کے تحت جتنے بیکریز ہیں وہ بھی اس لاکڈاؤن سے مستثنہ و مبرہ ہوں گے اور وہ بھی سمارٹ لاکڈاؤن کے جو ایس او پیز اور جو ٹائمنگ دیگر شعبوں پہ لاغو ہوتی ہے وہ بیکریز پہ بھی لاغو ہوگی اور وہاں پہ بھی ایس او پیز کو اسی طرح فالو کرنے کا وہ پابند ہوں گے اس کے علاوہ کچھ ایسے سیکٹر ہیں جنہیں ہم نے ریلیکس نہیں کیا جس میں سینما ہالز ہیں، آڈیٹوریمز ہیں، جمنازیم ہیں، سٹیڈیم ہیں بیوٹی پالر شاپس ہیں اور اس سے منسلک ریلیٹڈ کچھ سیکٹر جو ابھی بند رہیں گے اور عید کے بعد جو ٹائمنگ ہے اس میں تبدیلی کی جائے گی جس کے تحت صبح آٹھ بجے سے شام چھ بجے تک جتنے مارکیٹوں کو کلے رہیں گے اور بعد ازام بند ہی کر دیے جائیں گے اس کے ساتھ جو پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک ایشو سامنے آ رہا ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہیسٹیشن ان کا بھی یہ مطالبہ ہے وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو بین آئیت کی گئی ہے اس کو لفٹ کیا جائے اور وہ بھی اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں گورمنٹ کو کہ ایسو پیس پہ وہ عمل درامت کرائیں گے گو کہ ابھی ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ تاجر تنظیمیں وہ کتنے مزید ایسو پیس پہ مل درامت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی ہم کوئی فیصلہ ضرور کریں گے ہمارا یہ نقطہ نظر ہے بلوشتان گورمنٹ کا کہ بلوشتان کے تیس پرسنٹ ایریاز میں ابھی تک کرونا یا تو نہیں پہنچا یا بہت کم شاز و نادر ہی کیسز وہ آم پر سامنے ہیں ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہم نے فوری طور پہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ کو کام کرنے کی اجازت دے دی تو پھر عید کا موقع ہے اور یہ لوگ جو دور دراز سے آ رہے ہیں جن کی موومنٹ ابھی محدود ہے وہ تیستر ہو جائے گی اور ایک زلے سے دوسرے زلے میں کرونا کا جو سپریڈ ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے جو ویلز ہیں اس کے تبسط سے وہ وہاں پہنچ رہا ہوگا تو ہم ایک طرف بلکل ہم نے یہ کہا ہے کہ کرونا کے ساتھ ہم نے جینا بھی سیکھنا ہوگا ایس اوپیس پر عمل درامت کرنا بھی سیکھنا ہوگا اور معاملات زندگی کو روان دوان بھی رکھنا ہوگا لیکن ساتھ ہی ہمارا یہ بھی ایک اوپینین ہے کہ جہاں کرونا نہیں پہنچا وہاں کم از کم ہگر ہم اس کو روکتا ہم کر سکتے ہیں تو ہم اس کو روکے ہیں وہاں یہ نہ پہنچے اسی کے ساتھ بلوستان گورنمنٹ نے یہ گزارش کی ہے بلوستان کے عوام سے کہ کوئٹا کے وہ لوگ یا کوئٹا سے دیگر ازلا کے وہ لوگ جو کاروباری غر سے کوئٹا میں اس وقت مقیم ہیں اور عید پہ روایتی طور وہ اپنے گروں کو واپس چلے جاتے ہیں ان سے بھی ہم گزارش کر رہے ہیں کہ وہ عید کوشش کریں کہ کوئٹا میں منائیں اور عید ویسے بھی بلوستان گورنمنٹ نے صادقی سے عید منانے کا اعلان کیا ہے اور وہ لوگ جو دور درہ زیریاز میں ہیں جہاں کرونا کے کیسز یا نہیں یا تو پھر بہت کم ہیں ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے شاپنگز اپنے جو دسپیکٹیو ان کے ڈسٹکس ہیں یا ان کے دیاد ہیں وہاں شاپنگ کریں وہ شاپنگ کی غر سے کوئٹا کا رخ نہ کریں کیونکہ کوئٹا میں ہمارے لوکل جو ٹرانسمیشن ہے اس کا ایٹی پرسنٹ جو کیسز ہیں وہ کوئٹا میں تو وہ وہاں سے یہاں سے شاپنگ کے ساتھ ساتھ کرونا بھی اپنے گھروں کو ساتھ لے جا رہے ہوں گے لہٰذا ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ سادگیت سے ہیت منائیں اور ویسے بھی بلستان گورنمنٹ نے میلا جولا اور ٹھیلا پہ پابندی لگا دیا ہے ہیت پہ ایسے کوئی روایتی میلے بھی نہیں ہوں گے اور اس پہ پابندی ہے لوگ سادگیت سے ہیت منائیں ابھی جو ہمارا دو مینے کا ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بھی ٹوینٹی ایت مارچ کو ہمارے جو بلستان میں ٹوٹل کیسز تھے نائنٹی ٹو تھے اور اس میں موسٹلی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ایمپورٹٹ کیسز تھے جو ایران سے لوگ آئے تھے ان کے زیادہ کیسز تھے اس وقت نائنٹی ٹو تھے اور آج دو مہینے کے بعد جو کیسز ہیں وہ دو آزار نو سا آٹسٹھ تک پہنچ گئے ہیں اور اس میں صرف یہ جو منت ہے میں یکم مہی سے آ کل بیس مہی تک صرف بیس دنوں میں انیس سا انیس کیسز کرونا کی جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے جس کا یہ مطلب ہے کہ اوہرال جو ٹوٹل ہمارے کرونا کی کیسز ہیں اس کا پینسٹھ پرسنٹ صرف اس بیس دنوں میں وہ بڑا ہے اور یہ کیسز اسی طرح تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں ایک تشویش کی بات یہ ہے کہ ہمارا خصوصا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے ہمارے بیس سے چالیس سال کے ایج گروپ کے جو نوجوان ہیں جو ینگ ہماری پاپولیشن ہے وہ اس سے فورٹی سکس پرسنٹ متاثر ہوا ہے کرونا سے جو کلک کیسز ہیں اس کا فورٹی سکس پرسنٹ صرف وہ یہ ایج گروپ ہے بیس سے چالیس سال کے نوجوان اور اسی طرح جو اکتالیس سے پچاس سال کا جو ایج گروپ ہے اس کے پندرہ پرسنٹ لوگ جو ہے وہ کرونا پوزیٹیو ہیں گیارہ سے بیس سال کہ جو ایج گروپ ہیں اس میں گیارہ پرسنٹ ایک پنجہ سے ساٹھ سال کے جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں جو شرعہ ہے کرونا کی اس وقت وہ نائن پوائنٹ فائف پرسنٹ ہے اور اکسٹھ پلس جو ہمارے زیادہ بڑے عمر کے جو بزرگ ہیں ان میں پانچ شارعہ پانچ پرسنٹ جو کرونا کا تناسب ہے جو شرعہ ہے وہ اس تناسب سے بڑھ رہے اور بچوں میں جو ہے ایک سے دس سال کی جو بچے ہیں ان میں ہیں یہ سات پرسنٹ اور اٹھتیس اموات اب تک واقع ہو چکے ہیں جو کل ہمارے کیسز ہیں ریپورٹڈ کیسز وہ بنتے ہیں اس کا دو پرسنٹ اور ریکوری ریٹ ہمارا واپس تھوڑا سا ڈراب ہوا ہے اب وہ سولہ پرسنٹ پہ آئے اور اموات جو ہے زیادہ جو ہمارے جو ففٹی پلس جو ایج گروپ ہیں اس ایج گروپ کے لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ان میں اموات زیادہ واقع ہو رہے ہیں ہمارے ایک بلوشتان کے ایم پی اے بھی کل وہ اللہ کو پیار ہوئے اللہ ان کو مغفرت فرمائے وہ بھی اسی ففٹی پلس ایج گروپ اسی سے ان کا تعلق تھا اور جنڈر وائز سیونٹی نائن پرسنٹ جو ہے میل پاپولیشن وہ کرونا کا شکار ہے ظاہر ہے بلوشتان میں ہماری جو میل ہیں جو مرد حضرات ہیں کاروباری زندگی زیادہ گروہ سے وہ باہر رہتے ہیں اور سیونٹی نائن پرسنٹ ان میں کرونا کا یہ شرعہ ہے اور خواتین میں جو ہے ٹوئنٹی ون پرسنٹ ہے اور ظاہر ہے کہ ہم گروہ کو جو ہے یہ کرونا لے جا رہے ہیں مرد حضراتی اس کو لے جا رہے ہیں بچوں میں جو پیل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے ایس او پیز کا زیادہ خیال نہیں رکھ رہے اور اس پر عمل درامت نہیں کر رہے تو اسی زمین میں پانچ بجے تو ہم جتنے بھی شاپس ہیں اس کو بند کر رہے ہیں اس پر عمل درامت بھی ہو رہا ہے اور وہ لوگ وہ شاپ کیپرز یا کسٹمرز یا ہماری پبلک جو ایس او پیز پر عمل درامت نہیں کر رہا تو پھر قانون ضرور ایکشن میں آئے گی اور جو ایس او پیز کریں گے ان کو عریص کرنا یہ بلوشتان گورنمنٹ کی ہماری جو ہوم منسٹری ہے جو محکمہ ہے ہمارا داخلہ اس کی ذمہ داری ہے اور وہ ظاہر ہے اس پر عمل درامت کر رہی ہے ابھی تک یہ سنڈے سے حاج تک سولہ سے بیس تاریخ تک کل جو ہے سات سو بیس لوگوں کو جو ہے ہریسٹ کیا گیا ہے جنہوں نے وائلیشن کی تھی اور اسی طرح ایک سو نتیس ایسے افراد ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی گئی دو سو انتالیس افراد کو جو ہے چالان کیا گیا ہے اور سات شاپس ہم نے سیل کیے ہیں اور مجموعی طور پر ان دو منس میں جب سے ہم نے لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اس دن سے کل کے دن تک اکیس ہزار آٹھ سو بیس افراد کو پلوستان میں ایس او پیس کی وائلیشن پہ اریسٹ کیا گیا ہے جن میں پانچ سو بائیس کے خلاف ایف آئی آر درج کیا گیا ہے چار ہزار سات سو تراتر افراد کے خلاف چالان درج کیا گیا ہے اور گیارہ سو دو شاپس کو سیل کیا گیا ہے اور مزید بھی اس پہ ہم سختی کریں گے اور بلوستان کے عوام کو تاجر تنظیموں کو خصوصا ہم تنبی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ذمہ داری لی تھی انہوں نے رسپانسیبیلیٹ لی تھی یہ ان کا فرض ہے کہ جو انہوں نے کمیٹمنٹ کیا ہے اس پہ وہ عمل درامت کرائیں اور میں دوراتا ہوں کہ ایس او پیس کوئی سخت نہیں ہیں ایس او پیس کوئی مشکل نہیں ہیں ان ایس او پیس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ابزرف کرتے ہوئے بلوستان کے عوام کرونا سے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں اپنے معاملات زندگی کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں اور اگر ایس او پیس پہ عمل درامت ہوتی ہے تو آگے جا کے جو پبلک ٹرانسپورٹ ریلیکس کرنے کا جو فیصلہ ہے یا پھر آگے بڑھ کے جو اسکول کولنے کا فیصلہ ہے وہ ڈپینڈ کرے گا اس تمام صورتحال پہ کہ ہمارے لوگ کتنے وہ ایس او پیس کو فالو کر رہے ہیں اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایس او پیس کوئی مشکل نہیں ہے ماسک پہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے سردیوں میں ہمارے لوگ تین تین تیہ مفلر وہ اپنے چہرے پہ بھوڑتے ہیں سردی سے بچنے کیلئے زکام سے بچنے کیلئے اور اب کرونا سے بچنے کیلئے لوگ وہ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں آلانکہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ان ریپورٹڈ جو اموات ہیں وہ واقع ہو رہے ہیں اور لوگوں میں ہم جاتے ہیں آپ جاتے ہیں فاتحہ پہ جاتے ہیں جو سمٹمزم پوچھتے ہیں تو بہت سارے لوگ اسی طرح کے جو کرونا کے سمٹمزم وہی بتا رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے ایک اور شئے ایک اور چیز اوبزرف کیا ہوگا کہ کوئٹہ میں خصوصاً بلوشتان میں اور پھر کوئٹہ میں لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جو موہ کا ذائقہ ہے ٹیسٹ ہے وہ لوگوں کا وہ خراب ہوتا جا رہا ہے وہ کوئی شیک آتے ہیں کوئی چیز پیتے ہیں تو یہ شکایت موجود ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ لوز کرتے جا رہے ہیں یا سمیل کا ٹیسٹ تو یہ وہ کرونا کے سمٹمز ہیں جو ڈائی ماں سے ہم بتا رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ کرونا پھیل سکتی ہے اور وہ لوگ جو ڈیلی وجز ورکر ہیں وہ لوگ جو اپنی کفالت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں جو لاگ ڈاؤن سے ان کی معیشت کو نقصان ہوا اگر اب ہم لاگ ڈاؤن کو واپس سٹک کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی معیشت کو مزید نقصان ہوگا لوگوں کے معاملات زندگی روزگار کو ان کو کچن کو نقصان ہوگا وہ لوگ جو صاحبی ایسیت ہیں جو خوشحال ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں جو جن کی تنخواہ ہیں وہ کم از کم ہون لوگوں پہ ضرور رہن کریں کہ اگر واپس لاگ ڈاؤن کو سٹک کیا جاتا ہے تو ان کی معیشت پہ کیا اثرات پڑیں گے اور پھر یہ ذمہ داری ہمارے لوگ اس طرح بہت سارے لوگ وہ اٹھانے کو بھی تیار نہیں کہ وہ کسی اپنے امسائے کا بھی خیال رکھیں اور ان کو انہی کے آل ہی پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو تمام صورتحال کو بلوستان گورنمنٹ دیکھ رہی ہے ہمارے عوام بھی دیکھیں میں بارہا ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ آپ کے لیے لاگ ڈاؤن کو ریلیکس کیا گیا ہے سمارٹ لاگ ڈاؤن میں کنورٹ کیا گیا ہے آپ کی سہولت کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے کرونا کے تدارک کے لیے کیا گیا ہے عوام سے اگین ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان ایس او پیس کا خیال رکھیں تاجر برادری کو ہم گزارش کرتے ہیں تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ایس او پیس پہ عمل درامت کو یقینی بنائیں ورنہ اب تک کہ کس ازار آر سو بیس افراد ہم نے اریسٹ کی ہیں اور مزید اس میں تیزی اور شدت آ سکتی ہے ہم بہت زیادہ لوگوں کو گرفتار کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کارنٹائن سینٹر تو بلوستان میں ساٹھ ہم نے اسٹیبلش کی ہیں جن میں چھے ہزار پانس افراد کو ویلک اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں اس وقت چودہ سو لوگ بلوستان کے کارنٹائن سینٹر میں موجود ہیں جن میں زیادہ کل عبداللہ چمن رو پھین میں ہیں دو سو پچیس تفتان میں ہیں باقی سولہ ایسے ڈسٹکس ہیں جن میں کہیں دس کہیں پندرہ کہیں بیس اتنی تعداد ہے ہم لوگوں کو اتنی بڑی یہ تعداد نہیں ہے اس وقت کارنٹائن سینٹر میں زیادہ لوگ جو ہے وہ اوم آئیسولیشن میں ہیں ان کو ہم فرام کر رہے ہیں ان کی کانا پینہ سارا لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگ کارنٹائن میں رہنا نہیں چاہتے وہ اس طرح کی کیسز جو ہے نا پلی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم ساتھ یہ ان سے گزارج بھی کرتے ہیں کہ اگر ان کے گروں میں سفیشن ٹیمپل سپیس ہے تو ان کو اپنے گروں میں ہم رہنے دے رہے ہیں بارحال آپ نے جو ایک کمپلین کیا ہے اس کا نوٹس لیں گے ضرور دیکھیں گے اگر کئی کوئی کوتائی موجود ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم بالکل ایڈریس کریں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے بلوشتان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جتنے کارنٹائن سینٹرز میں لوگ ہیں آئیسولیشن فیسلیٹیز میں ہیں ان کی تمام جو سولیات کی ذمہ داری ہے یہ ہماری ہے اکتر ہم نے آئیسولیشن فیسلیٹیز اٹیبلش کی ہیں اب تک اور ان میں بھی کم ہیں ابھی ایف جے میں ٹوٹل بیس پچیس لوگ ہیں اور اتنے ہی جو ہے آپ کے شیخزید آسپیٹل میں ہیں باقی سارے لوگ جو ہے آئیسولیشن میں ہیں انہوں نے ہمیں لکھ کر دیا ہے ہماری آر آر ٹی کی ٹی میں ان کو ابزرف کر رہے ہیں تو الحمدللہ اسے کوئی بڑا کوئی ایشو ہے نہیں باقی دوسرا آپ نے جو ریپورٹس کا کہا مزید ہم لیبارٹریز اسٹیبلش کر رہے ہیں ایک بی ایم سی میں ایک شیخزید آسپیٹل میں بیچ میں جو ایچ آر ہم نے بڑھایا بھی ہے کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں اس کی وجہ سے توڑا بیچ میں اس طرح کا ضرور ایشو آیا تھا کام جو ہے وہاں سلو پڑ گیا تھا پھر ہم نے ڈس انفیکٹ کیا ساری مشینوں کو اس کی وجہ سے بھی ایک آتھ دن جب مشینوں میں ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کیے گئے تو وہ اور برڈن سا ایک ہو گیا یہ مسئلہ جو ہے نا تقریباً اللہ ہو چکا ہے اور جہاں پر بھی اسی طرح کی شکایت ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو پہ لوگ رابطہ کر رہے ہیں ان کا وہ ایشو ایڈرس ہو رہا ہے دیکھیں ابھی تک امریکہ جو نے جیت کا دعویٰ نہیں کر پا رہا ہے جس چائنہ نے کہا کہ چار مینے کے سٹکٹ لاکڈاؤن کے بعد ووان میں یا چائنہ میں کرونا کی کیسز ختم ہوئے انہوں نے سیلیبریٹ بھی کیا لیکن اب وہاں پر واپس کیسز نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں ویسٹرن کنٹریز جو ہر حوالے سے جو ہے جو ڈبلپنگ کنٹریز ہیں ان سے تمام ان کے سہولیات سب کچھ بہت بہتر ہیں تصور سے بھی آگے ہیں وہ بھی اب یہ دعویٰ نہیں کر سکے ہیں کہ وہ کرونا کی خلاف جنگ جیت گئے بلکہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک انویزیبل انیمی ہے ایک غیر مری دشمن ہے اور اس کا پتا بھی نہیں ہے اب تک اس کی ساخت کبھی پورا نہیں پتا چل رہا نہ کوئی ویکسینیشن ہے نہ میڈیسن ہے اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرونا اپنی ساخت بدل رہی ہے میوٹیٹ کر رہی ہے اور امکاناتیں کوئی ہیں کہ اگر کوئی ویکسینیشن کسی مرنے پر ہا بھی جاتی ہے تب بھی ممکن ہے کہ کرونا پر وہ اثر پذیر نہ ہو یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک غیر مری دشمن سے مقابلہ ہے اس سے مقابلہ ہم کر رہے ہیں کرنا ہے اور ساتھ ساتھ بھوک سے بھی مقابلہ کرنا ہے معاملاتیں زندگی کو بھی آگے بڑھانا ہے اور ہم یہی کہہ رہے ہیں پورا پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے اب لڑنا ہی اسی انداز میں ہے کہ آپ اس کے تداروں کے لئے جو ایس اوپیز اویلیبل ہیں ان پر عمل درامت کریں اور پھر سمارٹ لاغڈوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس این ایمی کے ساتھ رہتے ہوئے معاملات زندگی بھی ہم نے آگے بڑھانا ہے تاکہ سسٹم آپ کا کولیپس نہ ہو سال چلتا ہے ڈیٹھ سال چلتا ہے دو سال چلتا ہے ہو نوز تو اللہ کرے کہ وہ دن بہت جلد ہے کہ پورا دنیا اس بات کا اعلان کرے کہ وہ کرونا کے خلاف جہنگ جیت چکے ہیں اللہ کرے کہ سب سے پہلے ہم ہی وہ لوگ ہوں جو یہ بات فخری اعلان کر سکیں لیکن اب تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کرونا کے مقابلے میں فتحیاب تو نہیں ہوئے برحال جنگ جا رہی ہے تیکھیں ٹرین کیا تک فیڈل گورنمنٹ کا فیصلہ تھا ہمارے ابزرویشن تھے ریزرویشن تھے ہمارے اور ان کا ڈومین ہے فیڈل گورنمنٹ کا منڈیٹ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے اور ٹرین آ رہے ہیں اسو پی کی ذمہ داری میکمہ ریلوے ہنوں کی ذمہ داری ہے وہ اس پر عمل درامت کرا رہے ہیں اور ٹرین اور ٹرانسپورٹ میں اتنا فرق ضرور ہے کہ ایک ٹرین میں آپ بوگیوں میں ایک ٹیم اس کو یہ ٹاسک دیتے ہیں اسو پیس پر عمل درامت کا تو اس میں کسی حد تک ممکن ہے جازوں میں اس سے زیادہ آسان ہے لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کا یہ مطلب ہے کہ پورے بلوجستان میں یہ موومنٹ ہوگی ہے اور ایک ایک وین ایک ایک بس ایک ایک رکشہ ایک ایک ٹیکسی اس کو مانیٹر کرنا اس کو ریگولیٹ کرنا اس پر نظر رکھنا اس پر ایس او پیس کو عمل درامت کرانے کا تنبی کرنا نوٹس کرنا یہ میرے خیال اتنا آسان نہیں ہوگا اس لیے جو ہے فیلوقت ہمارے اس پر ابزرویشن ہیں ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں آگے جا کر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس پر کوئی اتنی فیصلہ کریں گے چوبیس گھنٹے کریں گے بھی رش کم نہیں ہوگا اس سے کم وقت کریں گے بھی رش کم نہیں ہوگا صرف ہم تاجر برازی سے کی گزارش کرتے ہیں کہ یہ دو ہفتے سمارٹ لاگ ڈاؤن ہم نے آپ کی مطالبے پہ آپ کی گزارش پہ آپ کے سہولت کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ ریلیکسیشن آپ کو فرام کیا کاش وہ ایس او پیس پہ مکمل عمل درامت کراتے جس کی انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی تو آج ٹائم ایکسٹنٹ کرنا مالی مشکل نہیں ہوتا آج پبلک ٹرانسپورٹ ایسٹریشن کے جو مطالبات ہیں اور ان کے جو کمیٹمنٹ ہے آج اس کو بھی ہم درخور احتنا ضرور گردان تھے اگر ہمارا تجربہ تاجر برادری کے ساتھ تاجر تنظیموں کے ساتھ وہ کوئی اچھا رہا ہوتا اب بھی وقت بڑھانے میں ہمیں کوئی دکت نہیں جب ہم نے سٹکٹ لاکڈاؤن کو سمارٹ لاکڈاؤن میں کنورٹ کیا حوام اور تاجروں کی سہولت کے لیے وہ ایس او پیس میں مکمل عمل درامت کر رہے ہیں بلوستان گورنمنٹ مطمئن ہوگی ان کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے ٹائم میں ایکسٹنشن کوئی ایشو نہیں وہ ہم کر سکتے ہیں